یہ ایک گریب شخص ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کی بیان کو ایک لڑکا لے کر باگ گیا ہے پونچ سے اور یہ اپنا بیان انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا میرے پاس گرمی میں بہت پریشان ہو رہا تھا پہلے تو اسے ہم نے گاڑی میں بٹھایا اور اسے ہم نے مکمل طور کے اوپر شانت کیا بڑا گبرائیا ہوا ستا یہ تو پھر ہم نے اب انٹرویو کرنے کی کوشش کیا یہ بھائی جو ہیں کہاں رہے تو بھی آپ گمیر مغلہ اٹنا سیری گمیر مغلہ کے رہنے والے ہوں یہ جو آپ کی بہن ہے سچ کہہ رہا ہو آپ اس کو کوئی لڑکا لے کر باگا ہے کہاں سے وہیاں کہاں nagy غر سے اس نے نکالا دوریاں باٹا لے گیا ادھر سے باہر ресور پہ باہر رہا ڈی بنبی lapے ڈی یے یہاں آپ کی بہن کی یہ بہن ہے یہ بہن مہBER پرانڈی فروٹو ہیںํا یہ دکھو یہ لڑکی کی پیوٹو ہے یہ بہنہ پرانڈی فروٹو ہے یہاںuego پہیں نی فروٹو ہے تو ساں نے پہنڈی فروٹو ہے exercises ایک منڈا ہے آپ کو جیالٹی ہیں کہ یہی其ی علیکی مارک اللہ اللہ جیالٹ بڑا ہے اسنے راہ رہ رہے ہیں گنگ جیالٹ پک نکالیا ہے کس نویucking نوی طرح اس نلسل رہے لے جیالٹو ہے ، صرف روی و بہم�ل میں 103 دن ہوگیا ہے تو تین دنوں میں یہ کہاں تھا وہاں پونچ میں تھا ادھر اپنے گھر میں تھا اپنے گھر پہنچ میں دوریوں باٹا یہ لڑکا کرتا کیا ہے ادھر منہ کوئی کام کرتا ہے کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اچھا جی بھئی دوستو یہ فوٹو دیکھ لو جی یہ ان کی سسٹر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لے کر یہ لڑکا باغا ہے اور اس کے بعد یہ لڑکی ہے جس کو لے کر باغا ہے ان کے مطابق اور یہ لڑکا ہے جو لے کر باغا ہے یہ بچارہ غریب بندہ تھا یہ باہر بڑا پرشان ہو رہا تھا اسے میں نے گاڑی میں لاکر گاڑی میں لاکر بٹھایا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اسے اب سٹیٹمنٹس لینے شروع کیا ہے یہ لڑکی اور یہ لڑکا یہ دونوں پونچ سے باغے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں تو یہ پکا پتا ہے یہ لڑکا لے کر باغا ہے پکا یہ لڑکا یہ لڑکا لے کر باغا ہے مارسی کیا گرسی کوئی پروسانی اس نے ہائے ہائے تو یہ پونچ سے نکلائیں جمعوں کے لیے ہاں جی نکلی آئے ہیں آ رہے ہیں ہاں جی آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اس نے بولا میں اس کو بمبے لے جالے ہیں لڑکی کو ہاں جی تو شادی کر کے لے جانا چاہیے تھا یہ سڑک آرشنہ تھا شادی دیش ہونا ہے یہ نہیں شادی کچھ کی دیا تو مطلب رشتہ مانگنے نہیں آئے نہیں آئے تو آپ تو یہ دیکھو آپ تو بچارے مزدوری کرتے ہیں میں قام کرتا ہوں پتی والاں کا قام کرتا ہوں کس تکلیف میں یہ بھائی کس مصیبت میں یہ بھائی آپ دیکھو جی کتنا غم ہے اور کیا ہو گیا میں یہ کہتا ہوں کہ رشتہ کر لیتے نکاح کر لیتے تو کیا گلت تھا نکاح کر لیتے تو اچھی بات تھی اچھی بات تھی اس کے بجائے لے کر باغا باغی کا کوئی پتہ نہیں ہے بیچ سی مار سی کیا گرسی کیا نہ گرسی اور ساڑی عزت بھی تبا بھیجتی بھی پورے خاندان نہیں تو یہ ابھی لے کر باغنے کے چکر میں ہے ہاں جی پلیس آلے میں آتھ بننا ہے کہ سارے تین سارے پینان یہ جتھائے جس گھڑی بھی لب ہے اور جس روڑی لب ہے اس کی ریسٹ گری ساڑا کار پچانا ہے لگا لگا اس کا ایک لڑکا ہے جی میں نے فوٹو دکھائی ہے آپ کو وہ لڑکا اس کی بیان کو لے کر باغا ہے پونچ سے ابھی یہ لڑکی کا بھائی ہے یہ بڑا مزدور مزدور انسان ہے بڑا غریب سا انسان ہے اور بڑے تکلیف میں جی رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس یہ تیارداری کا کام کرتا ہے یہ میرے پاس پہنچا گبرایا ہوا تھا سانس چڑی ہوئی تھی درہ ہوا تھا میں نے اس کو پہلے گاڑی میں بٹھایا آرام سے اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ بھائی پانی شاہ نہیں پی ہو کوئے مسئلہ نہیں میں انٹرویو کروں گا میں عوام کے بیچ میں آپ کی بات کو پہنچاؤں گا اب میں نے اس کا انٹرویو کیا اس سے جب میں نے کہانی سنی تو اس نے بتائی کہ بھئیا یہ لڑکا میری بہن کو لے کر باگ گیا ہے اور میری بہن اس کے ساتھ ہے اور یہ لڑکی کی فوٹو ہے اور یہ دیکھیں یہ لڑکے کی فوٹو ہے یہ ہے یہ فوٹو آپ دیکھیں یہ لڑکا ہے جس کی فوٹو ہے اور یہ ہے لڑکی جو ساتھ میں اگر کہیں پہ بھی کسی کو دکھتے ہیں یہ تو برائے مہربان نہیں کر کے طورت اس کی اطلاع جو جمہو کشمیر پولیس کو دی جائے تاکہ ان کو جو گرفتار کیا جائے یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ نکاح کر کے لے کے جاتا تو اچھی بات تھی ہمارے گھر میں رشتہ مانگنے آتا تو اچھی بات تھی لیکن ایسے لڑکی کو لے کر بھاگنے کا مقصد کیا ہے اس اس نے پہلے بھی شادی کی دن ہے اس نے دو بچے اس لڑکے کے اس لڑکے نے اس لڑکے نے پہلے بھی شادی کی دن ہے اس کے دو بچے ہیں دو بچے گھر میں تو مجھے یہ بتاؤ بھئیہ دوسری بات کی یہ جو آپ کی سسٹری کتنے دن سے لا پتا ہے یہ آج دو راتوں دا ایک تیار ہوئی مطلب دو دو نائٹ اور ایک ڈے آن جی دو دن دو راتیں اور ایک دن آن جی تو یہ پونچی میں چھپے ہوئے تھے ادھر تڑیوں پاٹا دوری باٹا میں چھپے ہوئے تھے نکا م جلے کڑی کی اچھا یہ ممبئی میں یہ لڑکا کیا کرتا کھوڈا یہ ادھر کام کرتا ہے کیا کام کرتا ہے یہ ماتہ نہیں کسا فیکٹری کام کرنا دکان اپر کرنا چوکیداری کرنا کیا کرنا کوئی سمجھ لی آئے 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 یہ تو آپ غریبوں پر ظلم والی بات ہے جناب میں تو چاہوں گا پولیس اس میں کاروائی کریں ویڈیو کو شیئر کریں دوستو ویڈیو کو شیئر کریں اسے ہم جمو کروس نہیں کرنے دیں گے اس لڑکے کو یہ وعدہ ہے اسے ہم ج لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کسی کی بین کو لے کر یہ باگے گا اسے کیا لگتا ہے اس کو چھوڑ دیں گے بھائی وہاں سے باگ گیا ہے نا یہاں پہ آمیر سویل بیٹھا ہے یہاں سے نکلنا تیرے لیے مشکل نہیں نممکن ہے خیر ہم جمو کشمیر پولیس کو ابھی یہ فوٹو بیجیں گے اور یہ لڑکے کی فوٹو ہے میرے پاس آ گئی ہے ایک بار ہی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا جانکاری میں آپ کو ابھی دوں گا ابھی دوں گا میں آپ کو فوٹو لڑکے کی بھی اور ل لڑکا ہے دیکھیں اسے دوستو آنکھوں میں بسا لو ویڈیو کو شیئر کر دو دبا کے شیئر کرو اتنی زیادہ شیئر کرو کہ یہ کونے کونے میں پہنچے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک یہ پہنچے پولیس کے سپائی سے لے کر پولیس کے آفیسر تک یہ پہنچے اور یہ لڑکا ہے بابو جی آپ کو باغنے نہیں دیں گے ہم ہم آپ کو باغنے نہیں دیں گے بابو جی آپ آ جائیں جمعوں میں آپ کا استقبال کریں گے آپ کسی کی بین کو لے کر باغو گے یہ ا گھر پہ جا کے رشتہ بھی مانگ سکتے تھے اور یہ ہے وہ لڑکی جو باغی ہے اور یہ دیکھیں یہ لڑکی ہے یہ باغی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوستو یہ لڑکی ہے یہ باغی ہے یہ جمعوں کشمیر کے لوگوں سے میری گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تورن شیئر کرنا سٹارٹ کریں زیادہ سے زیادہ یہ مہتاج بھائی اس وقت جمعوں میں تکلیف میں ہے اس کی بین کو لے کر یہ لڑکا باغا ہے اس کی شادی ہوئی ہوئی آلریڈی اس کے دو بچے ہیں اور یہ دو دن سے پنچ میں اس لڑکی کو لے کر چھپا ہوا ہے یہ سچ ہے جھوٹ ہے بلکل سچ ہے اور یہ بچارہ مزدور انسان ہے تیارداری کا کام کرتا ہے دکھو بھئی اپنا رسا دکھو رسا غریبی ہے اور مہتاجی میں یہ بھائی مزدور یہاں پہ کام کر رہا ہے یہ جب میرے پاس آیا یہ اس کی سانس فولی ہوئی تھی مردو ڈر گیا تھا میں نے اسے پہلے گاڑی میں بٹھایا ایسی ویسی آن کیا اسے پانی شانی پلا کر تھوڑا جو ہے دماغ ٹھکانے لائے پھر میں میں نے کہاں اس کے سٹیٹمنٹ لوں گا کسی کی جوان بہن کو لے کر بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں آپ گھر میں جا کر رشتہ مانگ سکتے ہیں لیکن لے کر بھاگنا اچھی بات نہیں ہے اور ہم جمہو کشمیر پولیس سے رکویسٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے کیونکہ اس غریب کی بہن کو لے کر بھاگا ہے یہ بالکل گلت ہے اور یہ جمہو پہنچے گا اس کی گرفتاری ہوگی یہ نہ سوچے کہ اس کو ممبئی پہنچنے دیا جائ گا اس سے پہلے ایک دانش بھی تھا جس نے پیسے لوٹے تھے دوسرے دن پہنچا دیئے تھے اس نے کوئی بات نہیں ابھی آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں اب ٹینچن نہ لیں ہم نزدیکی پولیس ٹیشن میں اس کی ابھی اطلاع دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں کی میری ریکویسٹ ہے کہ میری بہن کو ہمارے حوالے کیا جائیں اور لڑکے کو جو ہے وہ آریسٹ کیا جائیں یہی بول رہے ہیں آپ اور یہ لڑکی اس کی بہن ہے اور وہ بھائی ہے تو ماں پاپ پولیس ٹیشن گئے آپ کے پاپا سرائی گینس منجا کورت تھانے پروں نے رپورٹ دیتی ہے اتھو وہ کار واپس نہیں پوچھے اس نے پہلے طرح ملی ہے کوئی اتھو نہیں نکلی ہے اچھا پاپا آپ کے صبح منجا کورت تھانے پر جب گئے انہوں نے رپورٹ دی اس سے پہلے ہی یہ لڑکا لڑکی کو لے کر باگ گیا یہی بول رہا آپ کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ زبان تو میں اردو میں بول دیتا ہوں وہ پہلے لے کر باگ گیا تھا یہ حالات ہیں اب کسی کی بین کو لے کر باگو گے ایسا نہیں ہوگا آ جاؤ کوئی بات نہیں ہے وہاں سے باگو گے یہاں پہ تو گرفتار ہو جاؤ گے اور چوبیس گھنٹے میں واپس سٹوری فائل کروں گا میں آپ کی یہ بات یاد رکھنا ایسے تھوڑی باگنے دیں گے کسی یتیم محتاج مسکین غریب کو اس طریقے سے لوٹو گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے جم کر ریلی تسکین پر شیئر کرو تاکہ یہ اطلاع جمع کشمیر کے کونے کونے تک پہنچے ہر غریب انسان تک پہنچے اور میری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو چھوٹی سی رپورٹ آمر سویل کے ساتھ